حضرت ہے جی شروع کریں مہربانی جی شکریہ بہت بہت آپ سب لوگوں کا آپ تشریف لائے اس گرمی میں آج بھی بھلا کی گرمی ہے دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے کچھ باہر کی گرمی ہے کچھ گرمی اندر کریئٹ کی جا رہی ہے بغیر کسی وجہ کے آج جو عدالت میں ہوا عدد کیس کے کانٹیکس میں وہ میرا خیال آپ لوگوں نے بھی اس کا تماشا دیکھا ہوگا ہمارے بھی لوگ گئے ہوئے تھے نئی پنجوتہ بھی وہاں تھے انتظار کو بھی میں نے بلایا وہ بھی شاید آ جائے انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اندر کس قسم کی زبان بولی گئی مانکہ صاحب نے خان صاحب کی ذات کے بارے میں کیا کیا علقاب جو ہیں وہ بیان کیے کس کس طریقے سے انہوں نے تہائی ریلیس اور گندی زبان استعمال کی اور اس میں جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ہمارے لائرز نے بسا اوقات جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو روکیں آپ اس کو کہیں کہ اس قسم کی گفتگو نہ کرے لیکن جج صاحب نے پتہ نہیں کن وجوہات کی وجہ سے بالکل اس میں انٹروین نہیں کیا اور وہ دس منٹ جو اس نے مانگے تھے وہ دس منٹ گزرتے گزرتے تیس سے چالیس منٹ ہو گئے اور اس کے بعد ایک نئے سرے سے انہوں نے جج صاحب میں اپنی لیک اپ کانفیڈنس کا اظہار کیا اور جج صاحب نے فوری طور کی اوپر کہا جو کہ پہلے وہ انکار کر چکے ہوئے تھے کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں آپ میں فیت نہیں ہے اور آپ اس کیس سے علادہ ہو جائیے تو آج میرا خیال ہے کہ اندر خانے بہت پریشر ان کے اوپر ڈال دیا گیا تھا سو ججمنٹ آج سنانے کی بجائے انہوں نے جو دوسری پارٹی تھی ان کے پہلے وکیل کو کہا کہ آپ اپنا کیس دوبارہ بیان کریں اور پھر مانکہ صاحب کو کہا جی کہ آپ انہوں نے انٹروینشن مانگی تو ان کو فوری طور کی اوپر گرانٹ کی گئی اور اس کے بعد جب ریلیز گفتگو کے بعد جب ایک نئے سرے سے جج صاحب میں لیک اپ کانفیڈنس کا اظہار کیا گیا تو انہوں نے فوری طور کی اوپر ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی یہ کیس جو ہے وہ کسی اور جج کے پاس بجوایا جائے میرا خیال ہے کہ ہر ایک بندہ جس کے پاس شاید آنکھیں نہیں بھی ہیں اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کے اوپر کس قسم کا پریشر ڈالا گیا ہوگا کس کس قسم کی ان کو دھمکیاں دی گئی ہوئیں کہ کس کس طریقے سے ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہوگا کہ انہوں نے سزان نہیں دینی آج کیس کا فیصلہ نہیں سنانا اور اسی لیے ہی آج یہ کیس جو ہے ایک اور جج کے پاس چلا گیا ہے وہ اب میرا خیال ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کہیں کیس لگوائیں گے ایک طرف تو یہ انتہائی بھونڈے مقدمات خان صاحب کی اوپر بنائے گئے تھے اور جب وہ ایک ایک کر کے کریش ہوتے گئے تو اب یہ جو سٹیٹیجی ہے پاور ویلڈرز کی صاحب اقتدار لوگوں کی وہ یہ ہے کہ ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچلی اور جج صاحب آئین نہ صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ توشہ خانہ کا ایک مقدمہ جس میں سزا جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے اور ہم اس کی قوشمنٹ کی درخواست دے چکے ہوئے ہیں توشہ خانہ کے اوپر ایک اور مقدمہ جو کہ چوتھا مقدمہ ہوگا چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں ہیں اور ایک لاؤ ہے جس کے تحت کہ ایک سزا کے ایک قسم کی سزا کے اوپر صرف ایک مقدمہ بن سکتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی گروس قسم کی ایبریشن ہوگی جس میں کہ یہ ایک ہی جرن کے کانٹیکس میں چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں سو ابجیکٹیو یہ ہے کہ جی اس مقدمے کو بنا کے اس میں سزا دلوائی جائے پہلے اور اس کے بعد پھر اگر یہ جو باقی مقدمات ہیں جو کہ کریش ہونے کے قریب ہیں بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں پھر ان کو ٹھیک ہے جی کریش ہونے دیا جائے لیکن خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں اور وقت جو ہے وہ گزارنا پڑے گا بلکل ویسے ہی جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی اوپر جبکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی بھی سائفر کے کیس میں رہائی ہو جائے گی تو ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی آٹھ نو مقدمت ایک ہی گو میں آٹھ نو مقدمے جو ہے نا اور می نائنٹ کی جو ڈسٹربنسز تھی اس کے کانٹیکس میں ان کو لگا دیا سو اگر سائفر کے کیس میں وہ آزاد ہو بھی جاتی ہیں تو پھر بھی وہ جیل میں رہیں گے اور باقی کیسز جو ہے نا ان کو فائٹ کرنا پڑے گا دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہے میں نے چھوٹی سی ذرا تفصیل آپ سے بیان کی ہے یہ مطلب اس میں کہیں انصاف نظر نہیں آتا اس میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس سے کہ انسان کا کانفیڈنس ریاست کے سٹرکچر میں بنے کہ ریاست جو ہے چلیں اب تھوڑی سی امپروف کر رہی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے اس کو رہی ہے ریاست کے جو انسٹیٹوشنز ہیں ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جو پریشر ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے اور آج کا کیس ایک ٹپیکل اگزامپل ہے اس چیز کی کہ جو ریاست ہے اور ریاست کے کرندے اور جو جن کے پاس طاقت ہے جو پاہ ویلڈرز ہیں ان کی حد نلوصہ کوشش ہے اور یہ اس کو دیفنیٹلی انشور کریں گے کہ خاند صاحب کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ان کی کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہونے دیں سو آج کا جو سین ہے وہ اس عالت میں بھی اپنے گروسم اور سکننگ قسم کے کانٹورز کے ساتھ پھر انیکٹ ہوگا شاید کتنی دفعہ انیکٹ کرنا پڑے تو آج موامن ہم لوگ انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ریاست کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم یہ تمام تماشا پچھلے دو سال سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی چھتر سال کے عرصے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہوا ہے میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر سکا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ انٹیوینشن ہے یا انڈائریکٹ انٹیوینشن ہے اپنے سٹوجرز کے تھرو کیکنگ دی پرائم نیسٹر آؤت اور کیکنگ بیکن انٹو پاور یہ ختم اس کے لیے ہماری جدو جہدہ وہ جاری رہے گی اور آج بھی ہم نے اسی اسٹیبلشمنٹ کا ایک انتہائی گھنونہ رخ جو ہے وہ عدد کیس کے کانٹیکس میں کمرہ عدالت میں دیکھ ہے جب تک ہی ہوتا رہے گا نہ انصاف ملے گا نہ آزادی ملے گی نہ آئین بہال ہوگا نہ قانون بہال ہوگا اور نہ ہی جمہوریت بہال ہوگی سو ہماری جدو جہد جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور یہ ہم جاری رکھیں گے احمد فرحاد کا کیس پی آپ کے سامنے ہیں اتنے سارے دن اس کو حب سے بیجا میں رکھ کر پہلے اس کو میرا خالق باغ عزاد کشفیر باغ میں کہیں اس کی پیرنس کروائی گئی کسی پلیس ٹیشن کے اوپر اور وہاں سے کہا گیا ہے کہ مظفر آباد میں اس کے خلاف ایک کیس اور درج ہے وہاں بھیجا گیا تو وہاں سے وہ کیس کے سلسلے میں مجھے آخری اطلاعات ملی تھی کہ اس کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا ہے تو ایک نظم ایک نظم حقائق پر مبنی ایک نظم لکھنے کی پاداش میں ایک انسان کے ساتھ پچھلے ایک مہینے میں سوا مہینے میں کیا ہوا ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں سے ہم اٹھ کے گھر بھی جائیں گے کی نہیں جائیں گے یہ میرے چیرے کے اوپر ایک داگ جو ہے وہ تو موجود ہے شاید ساری زندگی جو ہے وہ میرے ساتھ رہے لیکن جو ریاست کے اوپر گھنانے دھبے جو لگائے جا رہے ہیں ہر دن کے ساتھ وہ کبھی نہیں دھولیں گے اور یہی لوگ جو کہ آج ظلم و بربریت کا جنہوں نے بازار گرم کیا گیا ہے کل ریاست اسی کے شکنجے میں آئیں گے اور شنوائی ہوگی شنوائی کے بغیر ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی ہے جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو ایکاؤنٹیبل بھی ہونا پڑے گا جھوٹی کہانیوں کے اوپر مقدمے بنایا جاتے ہیں اور پھر ریاست کی تمام تر جبر اور فستائیت کو بروعکار لاکر ان مقدمات کو توالت پکشی جاتی ہے تاکہ جو مجرمین ہیں جو ان کے حساب سے مجرمین ہیں لیکن ایکچلی وہ مجرمین نہیں ہیں وہ آزاد نہ ہو سکے اس وقت خان صاحب کے خلاف جو عددت اور سائفر کے مقدمے ہیں وہ بالکل ورچلی ختم ہو چکے ہوئے ہیں وہ کریش کر چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے آج ایک کا ججمنٹ آنی تھی وہ نہیں ہے اب وہ دیکھتے ہیں کب آتا ہے اسی طرح سے سائفر کا جو مقدمہ وہ بھی کریش کر چکا ہوا ہے توشہ کھانا میں خان صاحب کی صدا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے اور القادر کے اوپر بیل کی ہے ایکچلی تو یہ تمام مقدمات ہو جانے چاہیے تھے اور خان صاحب جیل سے باہر آنا چاہیے تھے لیکن ابھی تک وہ موجود ہیں اور ہم جو ہمیں خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اور مقدمات بھی انقریب جو ہے وہ ان کے خلاف ریجسٹر کیے جائیں گے سو یہ تو آج کا جو ہوا ہے گنت اس کی کچھ کہانی ہے باقی کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے نیرتیب کے بارے میں کچھ بسکوینگز کریئٹ کی جا رہی ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ان کے پیچھے کونسی طاقتیں کارفورما ہیں ایک تو نائنٹین سیونٹی ون کا جو ڈیبیکل تھا اس کے بارے میں بہت سی بسکوینگز کریئٹ کی جا رہی ہیں آپ دوستوں میں سے جنہوں نے حمود الرمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے اور میں نے ایک ہم ایک ایک آئی ڈوز فورچنیٹ پیپل میں کوئی غلط بات نہیں کہی گئی بلکہ بسا کئی جگہوں کے اوپر کہا گیا ہے کہ فوج بہت بہتری سے لڑی it was a failure of the leadership اور اس میں ایک شخص کی بات بار بار کی گئی ہے جس کا نام تھا جنرل یایہ خان آگا محمد یایہ خان کہ اس نے اپنے اپنی اقتدار کو توالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا اور ریاست کے دو ٹکڑے ہوئے یہ اس وقت کی کہانی ہے 1971 کی جب ایک شخص ایک مطلق الانان حکمران نے اپنے اقتدار کو مزید توالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا اور 54% of the ریاست جو تھی وہ seat کر گئی وہ independent ملک بن گیا which is called bangladesh now so parallel جو ہم draw کر رہے ہیں وہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں کر رہے ہیں کہ آج بھی ایک شخص شخص واحد اپنی ڈکٹیٹرشپ کو اپنے اقتدار کو توالت دینے کے لیے پچھلے دو سال سے اس نے بھی ریاست کو داؤ پر لگایا ہوا ہے ہم اس ظوم میں ہیں کہ مشرقی پاکستان ایک ہزار میل دور تھا اور شاید وہاں لڑنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ یہاں ہوگا ہم اس میں ہے کہ ہم یہاں ملک کا کوئی حصہ جو ہے وہ سسید نہیں کرنے دیں گے یا وہ الگ نہیں ہونے دیں گے لیکن اگر آپ ایک صرف ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو اس وقت پاکستان کی چھے ایک آیاں ہیں چار آپ کے پروونسز ہیں گلگت بلدستان ہے اور ازاد کشمیر ہیں ان میں سے ازاد کشمیر ریسٹیو ہے گلگت بلدستان ریسٹیو ہے بلوچستان عرصہ دراست سے ریسٹیو ہے کے پی جو ہے وہ لٹلی ایج کے اوپر ہے تو کیا الٹیمیٹلی ہم نے پاکستان کی شکل پنجاب اور سندھ کی شکل میں دیکھنی ہے اور جو شخص اپنے اقتدار کو توالت دینے کے لیے اور اپنی ڈکٹیٹرشپ کو فردر پرپیچویٹ کرنے کے لیے جس نے ریاست کا فیوچر ریسٹ کے اوپر لگایا ہوا ہے کیا ہم اس کو وہ یہ کام کرنے دیں گے جو وہ کام کر رہا ہے اس وقت کیا ہماری عدالتیں اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے کریں گے کہ ملک کے اوپر جو سٹینگل ہولڈ ہے ڈکٹیٹرشپ کا اس کو ختم کیا جائے اور آئین اور قانون اور جمہوریت کو بحال کیا جائے اس ملک پر اس ملک کا فیوچر کیا ڈکٹیٹرشپ ساتھ لنکٹ ہے یا آئین اور قانون کے ساتھ لنکٹ ہے کوئی بھی ریاست دنیا میں آج کل کے زمانے میں ایسی نہیں ہے جو کہ ڈکٹیٹرشپ کے بلبوتے کی اوپر آگے چل سکتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی شکل میں وہاں آئین اور قانون کی حکومت ہوتی ہے یہ پاکستان وہ بہت ریاست ہے اس وقت جس نے کم از کم پشتے دو سال میں نہ صرف کہ آئین اور قانون کا ٹوٹل فکتان نظر آیا ہے بلکہ بریزن بریزن جسے کہتے ہیں بریزن طریقے سے اس کو وینڈلائز کیا گیا ہے پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ میں 1947 کے بعد سے جو چار ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں اس میں ایک چیز بڑی کومن تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ ٹیک آور کرتے تھے تو آئین کو یا تو ایبرگیٹ کر دیتے تھے یا سسپنٹ کر دیتے تھے تو موسٹی ایبرگیٹ کر دیتے تھے جتنے بھی ڈکٹیٹرشپ آئے ہیں انہوں نے آئین کو ایبرگیٹ کیا اور پھر عدلیہ کے ذریعے وہ ڈاکٹرن اف نیسیسٹی کے تحت اس کو لیجٹیمائز کر لیتے تھے اپنے اقتدار جو ہے وہ لیجٹیمائز کر رہتے تھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے پھر اپنے آپ کو لیجٹیمائز کرانے کے لیے پاکستان کو آگ میں جھونکا جاتا تھا وہ سوویٹ اونین کے خلاف لڑائی ہو انڈر جاول حق یا وہ مشرف کے دور میں آور وار ان ٹیرر ہو امریکہ کی وار اس کا حصہ دار اس میں صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام نے سفر کیا آج پاکستان جو اکنومکلی کیپٹیو ہویا ہوا ہے لٹریلی پینیز کے لیے وہ اپنا کشکول لے کے ساری دنیا میں پھر رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ ہیں اور یہ دو لڑائیاں ہیں اوڈر دین دو سمال وارس لیسر امپورٹن وارس جو کہ پاکستان نے لڑی آج اس خطے کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو جو امریکہ ایک اور لڑائی یہاں لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ لڑائی ہے کنٹین چائنہ کی لڑائی اور پاکستان انڈریکٹلی اس کا بھی حصہ اس میں بھی اپنے اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑے گا وہ آلیڈی کو زیادہ سیف نہیں ہے لیکن اگر اس قسم کی لڑائی میں اگر پاکستان حصہ دار بنتا ہے تو وہ پاکستان کا جو سربائیول ہے وہ خطرے میں پڑے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی تو ہماری لڑائی پہنچ کے ساتھ نہیں ہے ہماری لڑائی شخص واحد کی اوبجیکٹیوز کے ساتھ ہے اپنے اپنے اقتدار کو توالت دینے کا جو ان کا ایک انفیچویشن ہے ان کا اس کے ساتھ ہے اس سے ملک نے سفر کیا ہے اس سے ملک ابھی بھی سفر کر رہا ہے اور سفر کرتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ انفیچویشن وہ ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں ہوتی اور آئین اور قانون کو بحال نہیں کیا جاتا تو یہ لڑائی ہم نے لڑی ہے یہ لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی ہم لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ملک میں آئین اور قانون بحال نہیں ہوتا ابھی کوئی دو سو تین مقدمات ہے خان صاحب کی ذات کے اوپر اور وہ مقدمات جو ہیں وہ اپنی مختلف سٹیجز جو ہیں اس کے سے گزر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ جی ای نو میں ایک سیکنڈ اور جو میں بھول گیا تھا اس میں انہی مقدمات میں چونکہ ان کو کوئی پروف نہیں مل رہا تو انہوں نے ملک ریاس کو جو بیریہ ٹاؤن کے آرکیٹیکٹ ہیں ان کو اوپر پچھلے سال سبا سال سے بہت پریشر ڈالا ہوا تھا مجھے ذاتی طور کے اوپر بھی علم تھا کہ کس طریقے سے اس کو پریشرائز کر رہے ہیں اس کو ملک چھوڑنا پڑا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت خدا اپنا خوف ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں شاید اس کے دل میں بھی خوف ڈالا اور اس نے کہا کہ میں اس کا ایک پلٹیکل جو یہاں لڑائی ہو رہی ہے اس کا حصہ نہیں بنوں گا اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ بہت سے ایکشن لیے گئے ہیں کل رات کو بہریہ ٹاؤن ٹراولپنڈی میں ایک اسالٹ پی کیا گیا بوش کیا گیا اور وہاں سیل کر دیا گیا اس گھر کو اور ریکارڈ جو تھا وہاں کا سارا وہ قبضے میں لے لیا گیا لیکن اس کے بعد پھر ایک ملک ریاض کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں کسی صورت میں اس لڑائی کا حصہ نہیں بنوں گا میں اپنا بزنس جو ہے وہ جاری رکھوں گا اور میری اطلاع کے مطابق تین دن پہلے میرے خل آج بھی وہ دبائی میں ہی ہیں جناب صدر پاکستان بھی گئے ہیں وہاں اور سنا ہے کہ ذاتی طور کے اوپر بھی انہوں نے اس سے ملکات کرنے کی کوشش کی ہے مجھے نہیں پتا کہ ملکات ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ شاید اس کو اب بھی پریشرائز کرنے میں کامیاب نہ ہوں تو یہ وہ محرکات ہیں دوستو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ فالس فیولیس ان فراوڈیلنٹ کیسز ریجسٹر کی ہے خان صاحب کے خلاف وہ چھوٹی عدالتوں سے بزور شمشیر انہوں نے فیصلے لے لئے لیکن جب بڑی عدالتوں میں پہنچے تو وہ سسٹین نہیں کرسکے سب ایک ایک کر کے کریش کر رہے ہیں اور اب یہ اور فیک قسم کی شہادتیں ملک ریاس کی ہو یا کچھ اور لوگوں کی ہو اور جیسے یہ خاور مانکہ جیسے گرے ہوئے گھٹیا لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہو اس کو چار تین مہینے انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ان تین مہینوں میں اس کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا ہوگا اور آج وہ کینری کی طرح وہاں باہر نکلا ہوا وہ ایک you know singing a song you know on a tune that is provided by the power builders تو یہ مقدمے تو سسٹین نہیں کرسکتے ہیں لیکن problem یہ ہے جو سوال ہے سب سے بڑا کے جی اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ جو بڑی عدالتوں میں کچھ تازہ ہوایں چلی تو ہیں لیکن جو دوسری طرف جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہ معاملات بلکل ٹھیک لگ نہیں رہے اور کل آپ نے پرائیم نیسٹر پاکستان کے پرائیم نیسٹر so called پرائیم نیسٹر you know fraudulent پرائیم نیسٹر کی آپ نے تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے جیڈیشنی کے خلاف کی ہے جس میں انہوں نے با انتہائی غلط زبان استعمال کی ہے ان ججز کے بارے میں جو کہ آزادانہ فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک تیڈیشن رہی ہے پاکستان مسلمی نواز کی آپ کو یاد ہوگا جسٹس قیوم کے ساتھ سپیچ یا پھر وہ رفیق تارٹ صاحب کو جو بریف کس دے کے بھیجا گیا تھا بلوچستان کی آئی کورٹ خریدنے کے لیے انہوں نے خرید دی پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی اوپر اٹیک ہوا یہ سب کچھ ان کا خاصہ رہا ہے اور آج بھی یہ جسٹس کو خریدنا چاہتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ ججز خریدتے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک اچھا عمل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ ججز صاحبان جنہوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہے اور جو ہو رہا تھا ان کے ساتھ وہ انہوں نے پبلک ڈومین میں بیان کیا ہے ان کو دیکھتے ہوئے کچھ اور ججز صاحبان جو ہیں ان میں بھی حمد آئی ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرائب ہے یہ اس کا سائز بڑے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور یہی چیز ہے جو کہ صاحب اقتدار لوگوں کو دکٹیٹرز کو پریشان کر رہی ہے کہ اگر انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے تو خان صاحب تو باہر آ جائیں گے اور خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ان کے جو اقتدار کی اوپر ان کا صورت جو ہے وہ غروب ہو جائے گا فوری اس شخص کی ایک انگلی کی صرف بڑا ہے وہ آج بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایکسرسائز کر رہا ہے رسٹینٹ کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جیل سے پبلک پروٹیسٹ کی کال دوں کیونکہ پبلک پروٹیسٹ اگر ہوگا تو اس میں سٹیک آف وائلنس بھی آ سکتی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وائلنس ہو اس ملک میں ملک بہت کمزور ہے سسٹین نہیں کر سکتا اس نے وہ اپنی جان کے اوپر اپنی ذات کے اوپر ان کا ظلم برداشت کر رہا ہے لیکن اس ملک کی ابھی بھی اس کو پروایا ہے جب بھی میں جاتا ہوں ملنے تو وہی بات کرتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کب تک برداشت کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم بھی بالکل نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں ہماری جو سپورٹ بیس ہے وہ ہمارے اوپر پریشرائز کر رہی ہے ہمیں پریشرائز کر رہی ہے اور ہمیں گالیاں دے رہی ہے کہ جی آپ کیوں نہیں پروٹیسٹ کال کنوین کرتے ہیں اگر آپ لوگ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے دیکھتے ہوں گے آپ خود ان کی زبان دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سن کا پریشر ہمارے اوپر پڑھ رہا ہے سو میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر تک ہم لاسٹ کر سکیں گے without giving out a call for public protest اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا well it's very difficult to sort of you know make a projection about it so i hope کہ اس سے پہلے سائیو اقتدار لوگوں کو اکل آ جاتی ہے ان کو اپنی responsibility کا احساس ہوتا ہے اور وہ ملک میں آئین اور قانون کو آنے دیں جس جو بھی اس کا راستہ ہے اس کے راستے وہ آئین اور قانون exercise ہونے دیں تاکہ ملک میں انصاف ہو اور وہ تمام لوگ جو کہ غیر منصفانہ غیر آئینی اور بھونڈے قسم کے مقدمات میں انہوں نے زبردستی جیلوں میں رکھا ہوئے وہ آزاد ہو سکیں اور ملک کا جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکیں میں صرف نعیم سے یہ کہوں گا کہ اگر دو تین منٹ میں آج کی جو کہانی ہے جیل کی اگر وہ بیان کر دیں کہ کیا ہوا تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا جیل نہیں جو عدالت میں ہوئی ہے سوری سوری جی اب بات کریں ٹھیک بات کریں ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تمام دوستوں کا جتنے میڈیا کے پرسنس آئے ہوئے ہیں سارے سب کا بہت شکریہ دیکھیں اس وقت میں خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کروں گا اور روب صاحب انتظار صاحب بھی آگے ہیں اور بتائیں گے آج کے حوالے سے خان صاحب کی مزید جو اپ ڈیٹس ہیں اور پیغام بتائیں گے دیکھیں اس وقت خان صاحب دو کیسز کے اندر پابند سراسل ہیں نمبر ایک سائیفر کیس اور نمبر ایدت کیس سائیفر کیس کی سماعت کل تھی اس سماعت کو اس وجہ سے ملتوی ہونا پڑا کہ پورے پاکستان میں چھوٹی منا دی گئی اور بنتا یہ تھا کہ کل چھوٹی تھی تو آج اس کیس کی سماعت کی جاتی تو اس کے اندر فیصلہ آتا کیونکہ اس وقت خان صاحب دو کیسز میں پابند سراسل ہیں اسی طرح سے بی بی صاحبہ ایک کیس میں پابند سراسل ہیں اور وہ ہے عدد کیس عدد کیس کے اندر آج کیونکہ فیصلے کے لیے رکھا ہوا تھا عدالت نے اور رزوان عباسی جو وکیل ہیں خواب ارمان کا کے ان کو موقع دیا گیا پہلے تو نو بجے وہ آئے نہیں پھر ساڑھے دس بجے آئے جب موقع دیا جاتا ہے تو بجائے یہ کہ وہ خود دلائل کریں انہوں نے کیونکہ پیچھے سے ایک پلانٹ کر کے ایک پلان بنا کر ایک پورے منظم طریقے سے جس میں انہوں نے پی ایم ایل این کے لائرز جو میں جانتا ہوں کیونکہ ہم سارا دن ادر ہی ہوتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو ڈسٹک کورٹ میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تو اس وقت عطا تارڈ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے شور شرابہ کیا تھا انگامہ رائے کی تھی آج وہی ہوا دوبارہ یہ چاہتے تھے کہ عدالت کے اندر شور شرابہ ہو لڑائی ہو ایسا محول بنے کہ یہ کیس جو ہے ملتوی ہو لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں تمام ہماری جتنی خواتین ہیں ہمارے لائرز ہیں جتنے ہیں وہاں پر میڈیا پرسن سارے لوگ موجود تھے انہوں نے بڑا کسی نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا اور بڑا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا اور ہم نے عدالت کو یہی کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر محول خراب ہو کیونکہ جس طرح وہ گندی زبان استعمال کر رہے تھے خان صاحب کے بارے میں بی بی صاحبہ کے بارے میں میں الفاظ یہاں پر وہ نہیں لے سکتا جس طرح کی وہ الفاظ لے رہے تھے یہ ہماری حمت تھی ہم برداشت نہیں کر پا رہے تھے لیکن ہم نے برداشت اس لیے کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ خان صاحب بی بی صاحبہ کے حوالے سے یہ کیس آج جو سمات ہے اس میں فیصلہ آ جائے کیونکہ فیصلے کے اندر ڈیلی نہ ہو لیکن دوسری طرف سے مسلسل جج صاحب کے اوپر بھی اس طرح کا الزام لگایا گیا کہ آپ میرٹ کی اوپر فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیں گے آپ انصاف نہیں دیں گے آپ نہیں چھیک کیس چلا رہے اور بغیر کسی جواز کے اس سے پہلے ریکیوزل کی اپلیکیشن جو ہے وہ دی گئی اور اس کے اندر کوئی گراؤن نہیں بتائے گی کہ کس بنیاد کی اوپر ریکیوزل کی اپلیکیشن یعنی کہ آپ پہ یہ کیس نہ سنیں تو عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی دوسری دفعہ یہ پلان کر کے سارا کی اب دیکھیں آپ ایک کیس ہوتا ہے اس کیس کے اندر مکمل دلائل دیئے گیا دلائل میں پورا ٹائم دیا گیا بلکہ پورا ٹائم کیا اتنے گھنٹے دیئے گیا ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا گیا کوئی شہادت ہے جی کراس ہے جی یہ ہے وہ ہے جی اب جب مکمل ہو گیا تو پھر این موقع کی اوپر جس وقت آپ نے فیصلہ سنانا ہے اور آپ نے دس بیس منٹ آدھا گھنٹہ دینا ہے اس وقیل کو تو ٹھیک ہے آپ دیں اب اس ٹائم کی اوپر جج صاحب کبھی اس کیس سے پیچھے اٹنا جو واضح طور پر اس جو لیٹر ہے چینج ججز کا اس کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ کس طرح ججز کو اٹھایا گیا دھمکایا گیا ان کے کام کرنے میں مداخلت کی گئی ان کے اوپر پریشہ ڈالا گیا کیمرے لگایا گیا اب کس حد تک ان کے ساتھ کیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے ریکیوزل کی حالانکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو روکیں اس کوٹ کا ڈیکورم اس کوٹ کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے آپ کے پاس پاور ہے اور آپ اکتیار رکھتے ہیں ابھی فیصلہ دے دیں لیکن انہوں نے نہیں کیا اور یہ ایک ریکیوزل انہوں نے کہا جی کہ میں اس کیس کو نہیں سنوں گا اور پھر ایک لیٹر لکھ دیا گیا اسلامباد ہائی کوٹ کو تو اس میں مسلسل جو ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ فیئر ٹرائل نہیں دے رہے ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ آئین کے آرٹیکل ٹین نے بڑا واضح کہتا ہے جو ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے نہیں دیا گیا تو وہی کیا گیا کہ اس کیس کو پھر لٹکا دیا گیا ہے اب دو کیسز جن میں خان صاحب کی اس وقت میں پہلے گزارش کی کیپپ بندے سراسل تھے اور بی بی صاحب آئے ایک کیس میں تو ان دونوں کیسز کو لٹکا دیا گیا ہے سمار کے لیے آئی تنگ سو سائفر کیس کی سماعت کی گئی ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کا پلان کیا ہے ان کا پلان یہ ہے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈال کے کوئی اور مقدمہ بنا کر وہ باہر نہ ہے مقصد ان کا صرف یہ ہے کیونکہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے آپ دیکھ لیں رانہ سنولہ جو کہتا ہے جی کہ اگر بات چیت ہو تو پھر ان کی رہائی کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے سوچا جا سکتا ہے کیسے وہ کہہ رہا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج سارے جو مجرم تھے وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں انوار کا کر وہ خود کہہ رہا ہے جی کہ اگر میں فارم سنتالیس کی بات کروں گا تو تم مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے خود کی ہوئے ہیں اور سارے کیسز انہوں نے خود بنایا ہوئے ہیں نائی تمئی کے حوالے سے کیسز ٹرائل جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے شامو کرشی صاحب کی نائی تمئی میں گرفتاری ہے اس لیے ڈالی گئی کیسز میں کہ وہ سائیفر کے صرف ایک کیس میں پابندے صلاح صلح ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر یہی نیپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں جی کہ بلکل ہمیں تو تھوڑے سے اس کے اندر جو ہے وہ کیسز جو گواہ ہیں وہ رہ گئے ہیں اور لہذا کیس جو ہے وہ فائنل جو ہے مرحل کی طرف جا رہا ہے تو آپ خان صاحب کی زمانت جو ہے کرفم نہ کریں لیکن جو ہی آپ دیکھیں کہ زمانت جو کرفم ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ملک ریاض وہ صرف وہ اپروور نہیں بن رہا تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یعنی کہ اپروور مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں کبھی آپ ذلفی بخاری کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کبھی آپ شہزاد اکبر پر ڈال رہے ہیں کبھی آپ ملک ریاض پر ڈال رہے ہیں کبھی آپ عاظم خان کو اغوا کر رہے ہیں کبھی مفتی سعید کو اغوا کر رہے ہیں تو یہ سارا کیا کیا جا رہا تھا یہ صرف اس لیے کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب ہار مانے وہ اپنے موقف سے پیچھے اٹھے ہیں لیکن الحمدللہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور میں توشہ خانہ کیس کی بھی بات کروں گا کہ چوتھا کیس پارٹ فور سٹارٹ کر دیا گیا ہے ایک کیس میں آپ نے تین سال سزا دی دوسرا کیس آپ نے تھانا کسار کے اندر ہے فیاد درج کر دی تیسرا کیس آپ نے سزا دی چودہ سال جو مقتل ہو گئی اب چوتھا کیس آپ نے بنا دیا جو کیس جاتا ہے اس میں الزام کہہ دی آپ نے قیمت جو ہے وہ غلط لگوا ہے یہ اپنے پاس غیر قانونی رکھے لیکن یہ صرف اور صرف ایک وہ کیسے ہیں کہ بوتان یہ جھوٹا ہے ایک الزام لگانا عمران خان نے جہاں پر 20% ادا کر کے گفٹ لیے جاتے تھے اس کو 50% پہ کیا اور اگر کوئی چیز لی بھی تو قانونی پروسس کر کے لی لیکن یہاں پر گاڑی ہیں جنہوں نے لی مجھے بھی کوئی لے کر دیا نا پانچ لاکھ کی مرسیڈیز گاڑی جو لی نہیں جا سکتی قانونی دور پر تو ان کو کلین چٹیں دی جا رہی ہیں ان کو بری کیا جا رہے ہیں اور الیکشن آرڈینیس کے اندر میں اس کا بھی ذکر کروں گا کہ ترامیم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرضی کے ریٹائر ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں کہ پہلے آپ نے الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر دان لکھی فارم 47 کے مطابق لوگوں کو سیلیکٹ کیا اب آپ چاہتے ہیں کہ جو ٹرائبیونلز کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں آپ کی مرضی کے ججز جو ہیں لگیں لیکن میں لاہور آئی کورٹ کو جہاں پر سلام پیش کرتا ہوں آج انہوں نے جو فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹر جو ہیں جو انہوں نے نام بھیجے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن وہ چھیں ججز کو نوٹیفائی کریں تو یہ اسی طرح کا محول اسی طرح کا عدالتوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ جس طرح سے کھڑی ہو رہی ہیں اور اسی طرح سے چلیں پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سارا جو سارا کیا گیا ہے اس میں کافی آ سکتا ہے لیکن یہ سلسلہ ہے بند نہیں کیا جا اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ نیب آرڈینس کے اندر ترامیم کر کے چودہ دن سے چالیس دن پہ لے گئے ہیں اور پانچ سال سے سزا نیچے کر کے دو سال پہ کی گئی ہے کس بندے کی جو نیب کا کرپ آفیسر ہوگا تو یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تارکٹ صرف امران خان ہے اپنے کیسز میں ریلیف لینا ہے اپنے کیسز میں بریت لینی ہے اپنے کیسز میں چٹیں لینی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے انتظار بھائی آپ کو تھوڑا ایڈ کریں گے بہت کفی ٹائم لے لیا میں بریفلی بس دو تین باتیں آپ سے ایک کروں گا خان صاحب ابھی بسم اللہ بہت شکریہ تمام دوستوں کا ابھی اڈیالہ جیل سے میں واپس آ رہا ہوں جی نائت میں کے کیس لگے ہوئے تھے وہاں پہ اور ان میں سماعت ہوئی جو کہ بارہ جون کے لیے ملتوی ہوئے ہیں خان صاحب نے وہاں پہ بات کی ہے تین چار چیزوں کی اوپر جن کا یہاں پہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر نگران وزیراعظم کاکڑ کا کام الیکشن کروانا تھا اور انہوں نے جب الیکشن خود کروائے اور اس کے بعد آج وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ میرے سکینڈلز کی اوپر بات کریں گے ویڈ سکینڈل کی اوپر بات کریں گے تو میں آپ کے فارم سنتالیس کی بات کروں گا قوم یہ سوال کرتی ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ پوچھیں پوری قوم یہ پوچھیں اس حکومت سے پوچھیں اور سپریم کورٹ سے گزارش کریں کہ ہم نے یہ کیس آٹھ فروری کی جو تھفٹ ہے اس کے اوپر جو کیس فائل کیا تھا اس کے اوپر جوڈیشن کمیشن کیوں نہیں بنایا جا رہا اور پرائیم نسٹر کاکڑ کی جو بات ہے اس کو راولپنڈی کمیشنر نے سیکنڈ کیا ہے جو راولپنڈی کمیشنر بات کر رہے ہیں وہی بات کاکڑ صاحب کر رہے ہیں یہی بات آپ کو پورے ملک میں نظر آئے گی تو جب آپ عوام کے منتخب نمائندوں کو اختیار اور حکومت نہیں دیتے تو پھر اکتر جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں پھر آپ ملک کی جماعتوں کو اس طرف لے کے جاتی ہیں جس طرف نہیں جانا چاہیے اس کے علاوہ خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ محسن نکوی صاحب کی پروپرٹی باہر دبئی لیکس میں آئی ہے تو میں انہوں نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ میں تو ساری زندگی باہر پیسہ کمایا اور اپنی کمائی جو ہے میں واپس لے کے آیا اور جہاں پہ پوچھا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پوری مکمل منی ٹریل میں نے دی ہے جب محسن نکوی صاحب کام یہاں پاکستان میں کرتے ہیں تو ان کی دولت کیسے باہر چلی گئی یہاں سے پاکستان سے پیسے کیسے باہر گئے اور کس طرح انہوں نے پروپرٹی خریدی یہ سوال پوری قوم انہوں کو پوچھنا چاہیے جو بھی اقتدار میں آتا ہے نواز شریف ہوں زرداری ہوں یا محسن نکوی آئے ہیں تو ان تمام لوگوں کی پروپرٹیز جو ہیں وہ باہر کیسے بن جاتی ہیں یہ سوال ہم سب کا سوال ہے یہ خان صاحب کی طرف سے سپیشلی پوچھا گیا اس لیے یہاں رکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور اہم نکتے کے اوپر بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جو ویڈ کا سکینڈل پنجاب کے اندر آیا جس کا اثر پنجاب کے اوپر ہوا کہ پنجاب کے کسان کو جس طرح سے آج اس کی گندم نہیں خریدی جاری اس کی محنت کی جو اس کی محنت کا پھل ہے اس کو نہیں دیا جارہا آج کوئی خریدنے والا نہیں ہے سڑکوں پر گندم رول رہی ہے پنجاب کے اندر تو اس کا کون کون ذمہ دار ہے کون ان سے پوچھے گا اس کی اوپر حکومت کو جواب دینا ہوگا تفصیلات سامنے لانی ہوگی جب تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں گے ہم اس ایشو کے اوپر بات کرتے رہیں گے اور ایشو کو اٹھا کے رکھیں گے یہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے کہ پنجاب کے کسانوں کو تحریک انصاف یا عمران خان بھول گئے ہیں عمران خان صاحب کا واضح پیغام ہے کہ ہر کسان کی محنت کو اس کا پھل ملنا چاہیے اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی جانب سے نئے کیسز بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے ان کی طرف سے پریس کونفرنس کی گئی جس کے اندر بتایا گیا کہ غداری کے کیسز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے خان صاحب نے اس کو بڑا ویلکم کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی پاکستان سے غداری نہ کی ہے نہ میں کر سکتا ہوں میرے خلاف تمام کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اوپن کورٹس کے اندر جو جو کیسز آ رہے ہیں وہ تمام کیسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایویڈنس کے بغیر کسی ثبوت کے بغیر بنائے گئے تھے البتہ اس نئے کیس اور اس نئی سازش کو انہوں نے اس طرح سے ویلکم کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری صرف ایک شرط ہے میں یہ مقدمہ بکتنے کے اتیار ہوں لیکن شرط صرف یہ ہے کہ یہ نیشنل ٹیلی ویجن پر لائف دکھایا جائے میں خود اس کیسز کے اندر اپنی وقالت کروں گا اور اس کیسز کو وہ دیگر قسم میں تو آپ بھاگ جاتے ہیں کبھی کوئی بانہ بناتے ہیں اس کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے صرف بات کی ہے عمود الرمان کمیشن رپورٹ کی اوپر اور وہ کمیشن جو ہے حکومت پاکستان کا کمیشن تھا وہ عمران خان نے کمیشن نہیں بنایا تھا وہ کمیشن تحریک انصاف نے نہیں بنایا تھا اور وہ رپورٹ سب کے سامنے آنی چاہیے اور حقائق اور تاریخ جو ہے وہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے اس کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اکتر کے واقعات کا سب سے بڑا نقصان یعیہ خان کے وجہ سے ہماری فوج کو ہوئے ہے فوج کو جو نقصان یعیہ خان نے پہنچایا اس نقصان کے بارے میں بات کرنی چاہیے ہماری فوج نے یہ خان صاحب نے آج فرمایا کہ یہ عمود الرمان کمیشن رپورٹ میں واضح طور پر آیا ہے یہ لکھا ہے کہ جب ہماری فوج کو موقع ملا تو وہ بہت دلیری سے لڑی لیکن جو اوورال نقصان فوج کو ہوا فوج کے امیج کو اس کی وجہ سے فوج کو خود یعیہ خان کو تبدیل کرنا پڑا تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں یہ تاریخ ہے اور اس تاریخ سے سیکھ کے ہم آگے بڑھیں گے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی بہتری چاہتا ہوں مضبوط جمہوریت چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کو ایک ایسا مستقبل دینا چاہتا ہوں کہ جس میں تمام لوگ سیف ہوں تمام سب لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں اور جہاں لائن آرڈر ہو اور انویسمنٹ آئے بہت شکریہ جی وہ ختم کرتے ہیں اس کو جناب فراد صاحب نے کہا تھا کہ تیرا جبر و ظلم بلا سے ہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے اینی قوشٹن یہ بتا دیجئے کہ چند روز پہلے تیرے کے انصاب کے درتمان جو تیرے درسال کے دیو پر اصلاح ہوا چاہرہ ان کے اندلائل سے پر اتخلاف کر رہا تھا تشدد کی سیاست قران دیا اور ان پر حملہ ہو پاکستان نے مضمنت کی آج ایک قورت بزرگ پر حملہ ہوا ہے وکیل صاحب نے ان پر حملہ کیا عدالت میں ہم اپنے آپ کو اس سارے فیل سے ہمارے جو کوٹ میں ہوا ہے پہلے آپ اس ساری جو کوسیڈنگز ہے اس کو دیکھ لیجئے کس کس قسم کی غلیز اور گندی زبان استعمال کی گئیں ایک آدھا گھینٹہ وہ شخص جو تھا وہ راسترم پہ رہا بات کرتا رہا نہ جج نے اس کو روکا نہ کسی اور شخص نے ہماری پروٹسٹیشنز کے باوجود اس کو گالیاں دینی دی گئے اس کے بعد یہ جو جو ہوا ہے انسیڈنٹ وہ جیل کی وہ کوٹ کی پرمیسز سے باہر ہوا ہے یہ ایک انڈیویجول انسیڈنٹ تھا ایک انڈیویجول کا ایک فیل تھا جس سے ہم نے اپنے آپ کو already ڈیٹیچ کر دیا ہے ہمارا as a political party اس کے ساتھ کوئی عمل دخل بلکو سب یہ اپنے ہی کہا کہ پہلے پی ٹی ای کی جانب سے یہ نصور آیا کہ نائنٹین سیمٹی ون میں جو مضبوط ہو چاہتے ہیں کامسا پاک ہوتا ہے لیکن پھر پیسٹر گوھر نے یہ کہا کہ امران خان شیخ مجیب نہیں اور پی ٹی ای عمالی لیکی نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امران خان آج کے شیخ مجیب ہے اور پی ٹی ای عمالی لیکی ہے یا نہیں یہ کنکلوشنز غلطی غلطی غلط کر رہے ہیں جو دعو کر رہے ہیں ایرونیسٹی دعو کر رہے ہیں میں نے ابھی بھی اکسپین کیا ہے اور انتظار نے بھی بتایا ہے آپ کو ہم نے جو حمود الرمان کمیشن کی رپورٹ کی بات کیا ہے جو کہ جیسا انتظار نے بھی کہا ہے وہ ہم نے نہیں بنائی تھی وہ اس وقت کی حکومت نے بنائی تھی آپ اس کو پڑھ لیجئے اگر اس کے مندر جات پڑھ لیں گے تو میرا خواہل کلیر ہو جائے گا اس میں فوج کی بہادری کی تعریف کی گئی لیکن ایک شخص جو تھا شخص واحد جو اس وقت ملک کے اوپر اکبران تھا جنرل یایا خان اس کا نام تھا وہ اس چاہتا تھا اس نے کمیٹ کیا تھا حجیب و رمان کو جب وہ الیکشن جیتا تھا کہ پاور ٹرانسفر کی جائے گی اور وہ ڈاکا گیا اس سلسٹے میں لیکن پاور ٹرانسفر کرنے کی بجائے وہاں ملٹری ایکشن اس کا آزاز کر گیا گیا جس سے ملک دو لاکھت ہو گیا تو ایک شخص واحد کی بات ہی ہے وہ شخص واحد اپنی جو لسٹ پر پاور تو کنٹیل اور اس کے پانچ سال اپنا اولیڈی ایک کانسٹیٹوشن بھی گرافٹ کروا لیا ہوا شریف فدین پیزادہ صاحب انبولت ہو گیا وہ کانسٹیٹوشن یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کانسٹیٹوشن بھی گرافٹ ہو گیا ہوا تاکہ وہ آئندہ پانچ سال پاور جو ہے اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت کو آنے دیں اور ہماری جو لڑائی ہے وہ آئین قانون اور جمہوریت کے لیے ہے یہ ہمارا کانسٹیٹ ہے یہ اس میں نہ فوج کے بارے میں ہم نے بات کیے نیگیٹیوی نہ کسی اور چیز کے بارے میں کیے ہم نے صرف ڈکٹیٹرشپ جو ہے جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا کرائیسز رہا ہوا ہے ڈائریکڈ ڈکٹیٹرشپ جب ہمارشل آنس لگے اور انڈائریکڈ ڈکٹیٹرشپ جبکہ سٹوژس کے ذریعے اس ملک کے اوپر حکومت کی گئے آج بھی ایک سٹوژ حکومت بیٹی ہوئی ہے جس کے ذریعے یہ پینٹمائنز ہیں اور ان کی تنابے جوہاں وہ پیچھے سے کھینچی جاتی ہے تو لیفٹ رائیٹ رائیٹ سب سے سوال ہے یہ سوال ہے یہ بتاتے ہیں کہ نواز شیر صاحب نے کہا ہے کہ وہ سیاست چھوڑ دے گے اگر عمران خان یہ ثابت کر دے کہ وہ نے اس کا میں جواب دوں خان صاحب نے جواب دیا کب یاد یہ اس کی پرورش اس کو ڈسکور کس نے کیا تھا کل وہ نے کہا نہیں اس نے ڈسکور وہ تو جو کیا تھا اس نے میں آپ سے سوال کر اس کو ڈسکور کس نے کیا تھا اس کا نام تھا جنرل جلانی اسی کے پودے میں اس کو ڈالا گیا تھا اور اس کو نیٹر کیا گیا تھا نائنٹین ہنڈڈڈ اینٹی ٹو میں یہ پجاب کے وزیرہ خزانہ بنے تھے کس الیکشن کے تحت بنے تھے کیا کوئی الیکشن ہوا تھا اس کے بعد یہ نائنٹین ہنڈڈ اینٹی فائیو میں پاکستان کے پرائم نسٹر بنے تھے کس الیکشن کے تحت بنے تھے وزیرہ اللہ سوری پجاب کے کس الیکشن کے تحت بنے تھے اگر جماعتی کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا اس کے بعد بھی یہ نرچر ہوتے گئے ہیں جب یہ ان کے اپنے temperament کی وجہ سے یہ مجبور ہے کہ ہر ایک سے لڑائی کرتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں لیکن یہ وہ شخص ہے بھٹو کی جو اور زداری صاحبان ان کی بھی پارٹی نے وہیں پروش پائی ہوئی ہے وہیں سے شروع ہے عیوب صاحب کے ساتھ تھے وہ آٹھ سال ساڑھے آٹھ سال وہ رہے ہوئے ان کی پارٹی تو ایک انتہائی یہ بھونڈا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کی طور پر کام نہیں یہ تو پیداوار ہی اسٹیبلشمنٹ کی ہے عصرہ خان کیس بھی ہے بہت سے اور کچھ ہی ہے بہت کچھ اور ہے جی عصر میں بتائیے گا آج جو ہائی کور کے باہر ہوا اگر عدالتیں یا ادارے انصاف نہیں دیکھیں کیا عوام اپنا حساب خود لے گی کیا اسی طرح سے جو ہے انتقام کیا میں نے اپنے کچھ کہا بھی ہے کہ ہم اب بالکل نہج کے اوپر پہنچے ہوئے بھائی اور پتہ نہیں کہ ہم کتنی دیر اپنے آپ کو ہولڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر پریشر بہت ہے دیکھیں اگر عدالتیں ڈیلیور نہیں کریں گی اگر ملک کی عداریں ڈیلیور نہیں کریں گے تو عوام کے پاس تو جانا پڑے گا اس سے تو نہیں آپ ہمیں روک سکتے ہیں وہ تو ہوں کہیں لوگ عطم صاحب یہ بتائے گا آپ بار بار تقریب میں کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص صاحب وہ شخص کون ہے پھر ہم تو نام بھی بتا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا اگر آپ حلفن کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتا تو میں بتا رہے ہیں آپ حلفن کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتا وہ یہی وہی جو اس ملک کے اوپر حکومت کر رہا ہے اس وقت اب کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا نام بھی وہ اس وقت اس ملک کے اوپر حکومت کر رہا ہے وہی ہے اچھا سر یہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے سیاسی جماعتیں تو اپنے ماضی سے سیکھتی ہیں چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں لیکن جہاں تک ملک ریاض ہے اب وہ بھی انقلابی پرنے مرنے کی کوشش کر رہا ہے کراچی کے زمینوں پر خمزہ کرنے والا یہاں پر الیگل کام کرنے والا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہو تو اپنے وقت سے سیکھتی ہے ملک ریاض کی اس وقت جو جدوجہد ہے یہ آئینی جدوجہد ہے اور وہ بھی انقلابی جو باتیں کر رہا ہے اس کو بھی آپ اسی طرح لیتے ہیں یا ماضی اس پر کس طرح ہے بھائے سامنے دیکھو بچے میں آپ کو بتاؤں تو میں نے ابھی جو میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس وقت خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے ملک ریاض کا جو بازی ہے وہ عبارت ہے سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ اس کے بعد میں اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے کہ میں اس کی تعریف کروں یا یہ کروں یا وہ کروں لیکن خوف خدا پیدا ہو کے انسان صحیح بات کام شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ اس کی تعریف ہی کرنی چاہیے تو جیسا بھی ہے جو بھی مجھوہات ہیں یہ جو کام کر رہا ہے بسکلی اس کے لیے تو میں تو کم از کم اس کو اپلوٹ کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایمینس پریشر ہے اس شخص کے اوپر کہ آپ جو ہے ویٹنس بنے وہ نہیں بن رہا یہ اسٹیبلشمنٹ کون ہے شہباسی میں محسن دکھی ہے یا پھر جنرل آسمانیت اس کا نام آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بہت ساری اس ایک اسٹیبلشمنٹ میں بہت کچھ آ جاتا ہے ملک کے بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں فوج بھی اس میں ہوتی ہے پولیس بھی اس میں ہوتی ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی اس میں آ جاتا ہے اس میں عدالتیں بھی آ جاتی ہیں یہ تمام لوگ جو ہے نا یہ ایک انگلیمریٹ ہے جو کہ اس کو پرپیچویٹ کرتا ہے ڈکٹیٹرشپ کو جس میں کہ قانون نہیں ہوتا جس میں آئین نہیں ہوتا جس میں جمہوریت نہیں ہوتی بلکہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے وہ بیلڈ کرتا ہے پاور اور وہ ان تمام اداروں کو اس سمت میں راگب کرتا ہے جو کہ اس کی سمت ہوتی ہے جو آپ ہی کر رہے ہیں جس میں قبل بازی میں بھی اسی طرح مسلمی نواز جب اپوزیشن میں تھی انہوں نے ایک شخص سے واحد کا دگر کیا کرتی تھی لیکن میرا ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پارلیمان میں اسی مسلمی نواز اور پوری اپوزیشن نے ہاتھ باندھ کر اس شخص سے واحد کو ایکسینچن دی کیا آپ کا آپ کی جوار غلطی کی تھی جی اس وقت میرا نکال کے پی ٹی آئی اس قسم کے کام کو دور آئی تھی سر یہ بتائیے کہ خان صاحب سے آج جو ملاقات ہوئی اس میں کیا ملک پر میں افجاز کی کال دی گئی یا کچھ اس طرح کی ایکٹریوٹی کرنے جا رہے ہیں دیکھیں خان صاحب نے جو پریویس اپنی کال دی تھی پوری قوم کو اور پوری تنظیم کو اپنی تیاری کی بات کی تھی انہوں نے آج بھی وہی دور آئی ہے کہ ساری قوم کو میں کال دوں گا آپ تیار رہیں لیکن وہ جو ڈیٹھ ہے وہ خود بتائیں گے اس وقت تک انہوں نے صرف تیاری کی بات کی ہے سارے تیار ہو جائیں کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں گے اگر ہمارے مطالبات جو ہیں وہ نا پورے کی ہو شکریہ تینکیو جی بہت بہربانی تینکیو